بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی منگل کے روز ایک بڑی ڈیولٹمنٹ واشنگٹن سے سامنے آ رہی ہے جس طرح کی کشیدگی امریکہ اور اسرائیل کے درمیان سفارتی محافظ پر ایران کو لے کر تھی اس کا ایک بڑا ثبوت جس طرح سے تھم نیل پر آپ نے پڑا یہ ثبوت اس لیے ہے کیونکہ دونوں ہی جانب سے مختلف قسم کے نیرٹیف دیکھنے کو مل رہے ہیں ایران کے نیوکلئر پروگرام کو روکنے کے لیے امریکی مذاکرات کو ترجیحی بنیادوں پر وائد بہترین حل قرار دیتے ہیں اور آذر آپچنز کی بات کرتے ہیں اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اسرائیل ملٹری ایکشن کی بات کرتا ہے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے امریکہ کے اس دفاعی بجٹ کی جو انہوں نے منظور تو کیا ہے اور ترجیحی بنیادوں پر وہ تمام تر جو پائنٹ سے ان کو ایڈرس کیا ہے وہ تمام تر خطے جہاں پر انہیں فیوچر میں شاید جنگ شروع کرنا پڑے اس کے لیے انہیں بجٹ مختص کیا ہے ترجیحی بنیادوں پر روس اور چین دو ایسے ممالک جن کو دیکھتے ہوئے ایک بجٹ باقیدہ طور پر امریکی کانگریس نے منظور کر دیا ہے اس سب میں اسرائیل ایران ٹوٹلی نگلیکٹڈ ہیں ٹوٹلی ذکر ہی نہیں ہے اور یہاں سے ایک پالیسی ایک بیانیاں واضح طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ امریکیوں کے انٹرسٹ کس طرح کے تھے اگر ان کے انٹرسٹ ہوتے اگر ان کو میڈلیز کے اندر اسرائیل کا ماملہ ایران پر نیوٹلیر جو تنصیبات ہیں ایران کی ان پر سٹرائیل کروانے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دینا ہوتا تو وہ دیکھنیٹلی یہاں کوئی بجٹ اسرائیل کے بھی مختص کرتے لیکن انہیں ایسا نہیں کیا یہاں میں آپ کے سامنے کوئی ڈیٹیل رکھوں گا وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کیجئے بھلا آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے یہاں میرے سامنے ایک ڈیٹیل موجود ہے جس میں ہیڈلائن کچھ ہوں ہے کہ کم از کم سات سو ستر بلین ڈالر کا ڈیفنس بل امریکی کانگریس سے منظور ہو چکا ہے جو بائیڈن اس پر سگنیچر کر چکے ہیں اور اب اس کو ایمپلیمنٹ کیا جانا ہے اب یہ جو ڈیفنس بل ہے اس کا نام دنیشنل ڈیفنس اتھرائیزیشن ایکٹ رکھا گیا ہے اور یہ سال جو مالی سال دو دار بائس ہے اس کے لیے ہے اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ان نمائدگان جو امریکی عوانے نمائدگان ہیں امریکی پارلیمنٹ کے اندر اس بل کے حق میں کتنے ووٹ پڑے اور اس کی اگینسٹ کتنے گئی یہ بہت زیادہ اہم ہے اس بل کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس بل کو 363 کے مقابلے میں 70 ووٹ جو ہیں اس مہینے کے آغاز پر پڑے یعنی 363 اس کے حق میں اور 70 اس کے خلاف پھر اس کے ساتھ امریکی سینٹ کی اگر بات کی جائے تو 88 میں سے 11 ووٹ اس کے اگینسٹ پڑے اور ایلٹی میٹلی ایک اکثریت کے ساتھ میجورٹی نے اس بل کو منظور کیا ہے اس بل میں ہے کیا اور یہ کیوں اسرائیل کے لیے بڑا گنسرنڈ میڈل ہے اور ہم اس کو گنسرنڈ سمجھ رہے ہیں وہ اب آپ کے سامنے اڈرس کر رہے ہیں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ اس بل کے اندر 300 ملین ڈالر اس وقت سپیسیفکلی امریکیوں نے یوکرین کی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے مختص کیا ہے کہ اس دفاعی بل کے اندر یہ جو 300 ملین ڈالر ہیں ان کو استعمال ہم نے کرنا ہے بلیک سی کے اندر یوکرین کے محاصفہ روس کے خلاف اور یہاں پر جو سیکیورٹی ایسسٹنس انیشیٹیو کا نام انہیں دیا ہے جس میں بتایا جارہا ہے کہ 300 ملین فار سو کارل یوکرینین سیکیورٹی ایسسٹنس انیشیٹیو جو کہ اس وقت امریکہ اور روس کے درمیان ایک بڑی نئی سر جنگ کے ساتھ اب ایک گرم حض بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں ایک پوری کشیدی واضح طور پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اس سب کے ساتھ آپ کے سامنے یہ ضرور رکھیں کہ اسی بل کے اندر کم از کم 4 بلین ڈالر یورپین ڈیفنس انیشیٹیو اور 150 ملین ڈالر بیلٹک سیکیورٹی کوپریشن کے لیے رکھے گئے ہیں اب جو 4 ملین ڈالر یورپین ڈیفنس انیشیٹیو یورپین ڈیفنس انیشیٹیو کا مطلب ساف ساف سیدھا یہ ہے کہ نیٹو نیٹو کو امپاور کرنا نیٹو کے اٹھائی سے ممالک جو ہیں ان کی کمر مضبوط کرنا ان کو پیسہ فرام کرنا ان کو مالی اعتبار سے فیسلیٹیٹ کرنا تاکہ وہ روس کام قابلہ کرسکیں 4 ملین تو یہ سپیسیفائی ہوگے نیٹو کے لیے ویسے تو 300 ملین سیدھے سیدھے روس کے اگنس بلیک سی کے اندر استعمال ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہیں اور اس سب کے ساتھ 150 ملین بیلٹک سیکیورٹی کوپریشن بیلٹک سی بیلٹک اوشن آپ کے سامنے ہے کہ امریکہ اور یورپ کا ایک درمیان ایک انتہائی اہم سمندر اور یہاں پر ایک سیکیورٹی کوپریشن ضرور موجود ہے ان ممالک کے درمیان آپ کے سامنے ہیں موسٹلی ڈیفنس ڈیلز ہوتی ہیں یہاں پر گزشتہ دو ہفتے پہلے امریکہ نے فن لینڈ کو کم ایس کم درجنوں کی تعداد میں ایف تھرٹی فائی تیارے دیئے جو روس کے بارڈر پر موجود ہے تو سیکیورٹی کوپریشن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مزید دفاعی مائدے کرنے ہیں اس کی مد میں یہ پیسہ انہوں نے رکھا ہے اس سب کے بیچ چین پوری طرح سے ٹارگٹ پر ہے نشانے پر ہے اور چینیز ٹائپی جو ہے یعنی تائیوان اس کے لیے جو سیکیورٹی کوپریشن ہے اس کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا ہے وہ سیون پائنٹ ون بیلین ہے اور تائیوان سٹیٹ کے اندر ساؤچ چینہ سی کے اندر کیا ہو رہا ہے اس سے نمٹنے کے لیے یہ بجٹ مختص کیا گیا ہے کہ یہ ہم نے اگر ان کے صاف وار ان کے صاف ہمیں اگر کاؤنٹر ڈیفنس کرنا پڑے تو ہم یہ بجٹ وہاں استعمال کریں گے تو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں یہ تین سو ملین روس کی اگنسٹ یوکرین پر انویس کریں گے تو اس کے ساتھ کم از کم یہاں پر جو فگر ہے وہ ہے چین کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ کے سمدرہ کا سیون پنڈ ون بلین اور پھر جو بیلٹی کوشن اور پھر یورپین سیکیورٹی کوپریشن کے لیے اور یہ تمام طرح بجٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ سب میں اسرائیل کہاں ہے کہیں بھی نہیں ہے اب ہمارے لئے یہاں انٹرسنگ چیز کیا ہے ہمارے لئے یہاں اسرائیل اور ایران اور اس کے درمیان ہونے والی یہ ایک سرد جنگ جو ایک دھمکیوں سے گزرتے ہو آپ جنگی مشکوں کی جانے بڑھتے ہو نظر آ رہی ہے اس سب کے بیچ سب سے اہم ترین پہلو اسرائیل کی نگلیکشن اسرائیل اس بجٹ میں موجود نہیں ہے اس دیفنس بجٹ میں اب سب سے اہم ترین پہلو میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھوں کیونکہ افغانستان کا معاملہ اس سے پہلے ہم امریکیوں کے جو سالانہ بجٹس ہوتے تھے جس طرح کے دیفنس بیلد ہوتے تھے اس میں افغانستان کا ذکر ہوتا تھا اس میں افغانستان کا ذکر ہوتا تھا لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ افغانستان کے معاملے پر کوئی سٹ ایک بجٹ تو مقصص نہیں کیا گیا البتہ اس کے لئے ایک ہنڈیپنڈنٹ کمیشن ضرور کام کرے گا اور اس کو حضر بجٹ ضرور پروائیڈ کیا جائے گا تو یہ تو ہوگے بہت مام تر معاملے جو امریکیوں کے لئے ترجیح بنیادوں پر اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیبل پر موجود ہے جس پر انہیں ٹکس لگا دی ہیں لیکن اسرائیل نہیں ہے یہاں پر کہیں بھی ہو کیوں نہیں ہے وہ ہے ڈبلومیٹک گریجز جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے درمیان موجود ہیں اسرائیل کے معاملے کو لے کر اس کو دیکھتے ہو یہ لگ رہا ہے کہ امریکیوں کے مفادات میں اس وقت ایران پر کسی بھی طرح کا فضائی حملہ کرنا کبھی بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے نہ ہی آئیدہ رہے گا کچھ کم از کم از سال میں تو نہیں ہے اور اسرائیل کو بیک کرنے کا اور اس کا ساتھ دینے کا اور اے سٹرائکس کے صورت میں جو جس طرح کا تاون اسرائیل مانگ رہا تھا ٹینکر فیولر ٹینک فیولر ائرکرافٹ جو ہے ری فیولنگ ائرکرافٹ ان کی ڈیمانڈ کی جائے کہ وہ بھی امریکیوں نے پروائیڈ نہیں کیے سفارتی ماس پر اس حد تک ٹینشنز بڑی کہ امریکیوں کو اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اسرائیل بیجنا پڑا جو وارڈن کا پیغام بہچانا پڑا امریکی اور اسرائیلی اوفیشل کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑی کہ ہمارے درمیان معاملات اچھے لیکن اندرونے خاننا معاملات اچھے نہیں ہیں اگر معاملات اچھے ہوتے اور ایران کا معاملہ ایرانی جہوری پلانٹس جو ہیں ایرانی جہوری پروگرام جو ہے اس کو نشانہ بنانے کے لیے امریکیوں کو نشانہ بنانا ہوتا یوکرین محافظ پر اگر کشیدگی ہوتی ہے تو ہم ایک بجٹ رکھ رہے ہیں پھر چین کے محافظ پر 1.7 بلین ہم رکھ رہے ہیں بجٹ کلیر ہے پھر یورکین سیکیورٹی کوپریشن کے لیے انہوں نے چار ملین رکھے پھر اسی کے ساتھ انہوں نے کمپلیٹلی ایک جو بیلٹی کوشن ہے یہاں پر کیا سیچویشن ہے یہاں کی سیکیورٹی کوپریشن کو لیے انہوں نے بجٹ رکھا لیکن ایران اسرائیل اس ٹینچن کے لیے انہوں نے کوئی بجٹ نہیں رکھا جو یہ واضح کر رہا ہے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کوئی انٹسٹ امریکیوں کا اس وقت اسرائیل کا ساتھ دینے کا نہیں ہے وہ اپنلی بھی کہتے کہ ہم تو ڈپلومیٹک افرٹس پر یقین رکھتے ہیں اور ڈپلومیسی کے ذریعے سے ہم معاملات سارٹ آؤٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور آردر اپچنز ہمارے پاس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ملٹری اکشن کی تو بات نہیں کرتے ہیں آردر اپچنز میں جو ہیں وہ پابنیہ سخت کر سکتے ہیں مزید معاملات زبردست قسم اس سے ایران کے خلاف جو ہیں وہ ٹائٹ کر سکتے ہیں گھیر سکتے ہیں اس کو لیکن ملٹری اپچن کی جو بات کرتا وہ اسرائیل کرتا امریکہ تو نہیں کرتا تو یہ ہے وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ مفادات کا ٹکراؤ جو اس وقت امریکہ اور اسرائیل میں پوری طرح سے آئے ایران کو لے کر اور ایران پر چھڑا جگڑا ان دونوں کے درمیان جگڑا جو اس کو ایک طول دیتا ہوا میں نظر آ رہا ہے فردر ڈیویلپنٹس آپ کے سامنے ضرور پرکھیں گے چینل کو ضرور سبسرائیب کیجئے ویڈی کو لائک کریں اور فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ